اسلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جو ہے بڑا زبردست جو ہے گجریلی کی ریسپی دینے جا رہی ہوں یہ سردیوں میں بنتا ہے سردیوں کا آئٹم ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اسے گجریلا کہتے ہیں آپ اسے گاجر کی کھیر بھی کہہ سکتے ہیں یہ کھیر اور گاجر کا کچھ ملتا جلتا ہی ریسپی ہے تو اس کے لیے میں نے فائیو کیجی ملت لیا ہے ون کیجی جو ہے میں نے گاجر لی لی تھی جسے میں نے پیل کر کے قدو کش کر لیا اور اچھے تھے کسے واش کر لیا کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں بادام پستہ کاجو اکھروٹ اور تھوڑا سا میں نے کھوپرا لیا ہے پیسا ہوا تو آپ اپنے مرضے سے جو بھی ڈرائی فروٹس پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ایک کپ میں نے چینی لیے ہم ذرا میٹھا کم یوز کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں شگر ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے ڈرائی فروٹس بھی آپ اپنی مرضے سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے چھوٹا والا کپ لیا تھا چاول کا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو چاول آپ جو ہے وہ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ایسے بھی ڈال سکتے ہیں میں تو ایسے ہی ڈال رہی ہی واش کر کے آپ اگر پیس کے ڈالیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ذرا ٹائمنگ کی بچت ہو جاتی ہے جلدی بن جاتا ہے کھیر میں بھی اسی طریقے سے آپ اگر جاولوں کو تھوڑا سا گرائنڈ کر کے ڈالیں تو وہ جلدی بن جاتی ہے تو اسی کے ساتھ یہ جو میں نے کیرٹس پیل کیا ہوا تھا اس سے میں نے تو یہ بھی میں نے ڈال دی ہے فور گرین کارڈموم بھی اس میں ڈال دی ہے اب جی اس کا کام یہاں سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نے اسے ہی لاتے رہنا ہے میں اسے سلنڈر پر بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ گیس کا اشیو ہوا ہے تو سلنڈر پر یہ جلدی بن جاتا ہے بس آنچ کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے پہلے آپ اسے ہائی فلیم پر رکھیں گے پھر اس کے بعد جب اس کو جوش آ جائے گا تو پھر آپ لوٹو میڈیم فلیم پر اسے چلاتے ہوئے بنائیں تو یہ میری والدہ بناتی تھی سردیوں میں وہ کافی کانٹڈیوں میں بناتی تھی دس کلو بارہ کلو دودھ میں بناتی تھی پھر وہ بنا کے سب کو بھیجتی تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے آپ پلید ان کے لئے سب صورت فاتحہ پڑھیں اللہ پاک سب کی جن کی بھی ماں مر گئی اللہ پاک ان کی مقصرت فرمائیں اور میری والدہ کی بھی تو اب یہ دیکھیں دودھ میں تھوڑا سا جوش آ گیا پہلے میں نے اسے ویسے بوائل کر کے رکھا تھا بس اب اسے آپ چمت چلاتے رہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ویورس لگاتار میں اس میں چمت چلا رہی ہوں اور آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور سائڈوں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دودھ دھوہر نیچے ہو گیا آپ نے جب بھی اسے بنانا ہے تو سائڈوں سے بھی چمت چلاتے رہنا ہے اور نیچے سے بھی چمت چلاتے رہنا ہے کیونکہ اس میں چاول ہے گاجر ہے تو اس میں لگنے کا بہت زیادہ خرشہ ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھاؤں اس کو بس آپ نے اس میں مکسنگ کا کام ہے جیسے آپ کھیر میں چمت چلاتے رہتے ہیں اس میں بھی آپ نے بس چمت چلاتے رہنا ہے آپ چھوڑیں گے تو یہ لگ جائے گا سپیچلی جب یہ جوش اس کو آئے گا تو اس وقت جو ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہی میں کلوز کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں چاول جو ہے کوک ہو چکے ہیں اور اب گلنے کی طرف آ جائیں گے تو ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ مطلب بلکل اس کی جو چاول ہے نا وہ بلکل مہش ہو جائے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی رہوں گی چمت چلاتے رہے اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی دیر میں یہ ریڈی ہوگا ہے تو یہ دیکھیں ویورز الحمدللہ گجریلہ ہمارا گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہی ہوں اسی سٹیج پہ آپ نے جو ہے ذرا لو فلیم کر دینا ہے کیونکہ پھر وہ باہر آ جائے گا تو اس وجہ سے چمت چلاتے ہوئے بناتے رہنا ہے اسی سٹیج پہ آپ نے بالکل چمت چلانا روکنا نہیں دیکھیں ویڈیو تھوڑی لونگ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی کوکنگ کی ٹیکنکس ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے تو ویسے تو بہت زیادہ مجھے کوکنگ نہیں آتی بس تھوڑی بہت آتی ہے جو میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں جو چیزیں مجھے پتہ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو اب یہ دیکھیں آل موسٹ گجیلہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بس تھوڑے سے دیکھیں اس میں چاولہ آپ کو کھڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ بھی جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں میش تو اس میں لگتار آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں ویورز الحمدللہ گجیلہ میں ببلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور میں نے اس میں چینی بھی ڈال دیئے تو آپ اپنی مرضی سے چینی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور جب یہ ببلنگ سٹارٹ ہو جائے گی گجیلہ میں تو آپ نے بہت زیادہ اتیاد کرنا ہے کیونکہ یہ چیٹے ہاتھ پہ پڑھتے ہیں تو آپ نے بہت اتیاد کرنا ہے اس اس سٹیج پہ تو یہ ڈرائی فروٹ تھے جو میرے پاس یہ ڈرائی فروٹس ڈال دوں گی اور یہ تھوڑے سے میں بچا لوں گی گارنش کے لیے پانچ مینٹ پہلے میں نے یہ اس میں ڈال دیئے تاکہ ڈرائی فروٹس کا بھی فلیور اچھے طریقے سے گجریلہ میں آ جائے لگتار اسے چمت چلاتے ہوئے بناتی رہوں گی میں اور اس سٹیج پہ زیادہ دبا کے آپ نے چمت چلانا ہے اس سٹیج پہ زیادہ خطشہ ہوتا ہے نیچے سے لگنے کا تو یہ دیکھیں میور گجریلہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے فلیم آف کر دیا میں نے باقی کے ڈرائی فروٹس تھے جو اس سے ہم گارنش کر لیں گے اس سے بنائیں بڑی محنت کا کام ہے بڑی محنت سے بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے یہ اپنی پیاروں کی ہیلتھ کا خیال رکھیں اور میں ملتی ہوں بہت جلدی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اب مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ